جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ویلاغ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اور خاص کر کے کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز کی یعنی پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور خبر پختون خواہ اسمبلی کے جو سپیکر ہیں ان کی پیٹیشن کی جو بحالی ہے یا اس کی ان کی جو اسمبلیوں کی بحالی ہے ان کی پیٹیشن آج فائنلی دائر ہو گئی ہے اچھا اس پہ بھی بہت دن پہلے تحریک انصاف کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا اور خان صاحب نے اجازت دی تھی جو ہماری معلومات ہیں لیکن اور یہ ڈیوٹی جو تھی وہ فواد چودری صاحب کی جو ہے وہ لگائی گئی تھی کہ وہ پیٹیشن دائر کریں گے لیکن پھر وہ پیٹیشن دائر نہیں ہو سکی تو آج فائنلی جو ہے وہ یہ پیٹیشن لاہور کے اندر دائر کی گئی اس کی بز بہت دنوں سے تھی اور یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے اور اگر آپ اس ڈیویلیپمنٹ کو عمران خان صاحب کے آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کا بیان ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ اب فوری طور پر انتخابات ہو جائیں گے تو ہم اس کو یعنی اس ایملی ٹوٹے گی تو ہم بات کریں گے درواز ہم مذاکرات نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود آج مذاکرات ہوئے ہیں اور اس مذاکرات کے بعد جو ہے وہ منگل تک کا جو ہے وہ اس میں ایک نکلتا ہے پہلو کے منگل کو ایک فائنل راؤنڈ جو ہے وہ بات چیت کا ہوگا اچھا اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے یہ کیا ہے اور اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں آپ سے کہ یہ پرویز علائی صاحب کی جو ایفرٹ ہے یہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ یہ جو آج مذاکرات ہیں اس میں جو اوورال محول رہا ہے کیونکہ جو پریس ٹاکس ہم نے دیکھی ہیں اس آگڑار صاحب کی یہ گفتگو ہے پھر اس کے بعد جو بات ان کی طرف سے آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تو اس آگڑار صاحب نے تو کہا کہ بلکل پوزیٹیو ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوگا لیکن جو بات دوسری طرف سے آئی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپٹمیزم نظر نہیں آیا علی زفر صاحب نے بہت نپیتلے لفظوں میں بات کی اور وہ اسی طرح کرتے ہیں بہت ہی وہ سنجیدہ اور جہاں دیدہ آدمی ہیں اور انہوں نے کوئی ہوپ نہیں دلائی صرف انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی پرپوزل آیا ہے وہ ہم اپنے اپنے جو رانوما ہیں ان کے سامنے رکھیں گے ہم لہور میں عمران خان صاحب سے ملیں گے اور اس کے بعد جو آؤٹ کم ہے وہ نکلے گا ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کے حوالے سے کچھ لچک جو ہے وہ حکمانات اتحاد کے اندر بھی نظر آئی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے اوپر بہت دن پہلے بلاول بھٹو زردائی صاحب جو تھے وہ بھی ملے تھے پرائم منسٹر سے بھی بات کی تھی اور پھر انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو کہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ سب جماعتوں کے ساتھ اور خاص کر کے تحریک انصاف کو انہوں نے انگیج کیا تھا اور پھر وہ جا کے ڈیرہ اسمیل خان میں مولانا فضل ریمان سے بھی ملے تھے اور پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بھی آصف علی زردائی صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ایک ملاقات جو تھی وہ ہوئی تھی تو ایک طرح سے حکمران اتحاد کی ساری جماعتیں سوائے مولانا کے وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو شروع کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ جو پارلیمنٹ کا یا سیاستدانوں کا اپنا معاملہ ہے وہ کہیں اور چلا جائے جو کہ چلا گیا اور بڑی مشکل سے سپریم کورٹ نے اس معاملے سے جان چھڑائی ہے بائی دوئے اور اس کے اوپر بھی اس وقت جو برگیڈ ہے تحریک انصاف کی وہ جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے وہ اب اپنے انہوں نے اپنی بندوقیں جو ہے وہ تانلی ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے کچھ لوگ جو کہ آئیکنز ہیں میڈیا یا صحافی کارکن صحافتی ونگ کے کارکن جو ہے تحریک انصاف کے ان کی جانب سے ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ اب ایک طرح سے انہوں نے لانچ کر دی ہے وہ کیمپین جو کہ عطا بندیال صاحب کے یا چیف جسر صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان کی بن رہی ہے کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر شاید بہت زیادہ لیتولال سے کام لے رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ابھی تک آرڈر نہیں آیا جس وقت تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں سپریم کورٹ نے کل کہا تھا آرڈر کا کہ ہم وہ لکھے دیں گے اور ابھی تک کوئی آرڈر جو ہے وہ نہیں آیا آج الیکشن کمیشن نے اس کے حوالے سے اپنی جو مسترد کیا تھا جواب بھی انہوں نے جمع کرا دیا جو کل رات کو قومی اسمبلی کے اندر ایوان نے وہ جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ تھا اکیس سرب روپے کا وہ بھی انہوں نے مسترد کیا تھا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے بعد سے ابھی تک خاموشی ہے اور کافی خاموشی ہے خاص کر کے کل کی جو سماعت تھی اس پہ بھی صرف چیف جسس صاحب جو ہے وہی بات کرتے رہے جازالحیسن صاحب اور منی بختر صاحب نے اس پہ گفتگو نہیں کی تھی تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کر دی اور انہوں نے بات یہ کی کہ ہم بات نہیں کریں گے میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ فوری مذاکرات فوری اسمبلی برخاصت ہوگی تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے اپنا مائنڈ جو ہے وہ دیا اور یہ بلکل وہی پالیسی ہے جو کہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ نرمی اور کچھ سردی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ مذاکرات کرے گی ان کی ٹیم لیکن عمران خان صاحب اپنا ہاکش ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور یوں جو ہے یہ بات ہوتی رہے گی بلکل اسی طرح سے جیسے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب اپنا ایک سخت موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے مریم نواز شریف شاید جو وہ بھی اپنا کوئی اسی طرح کا سٹانس رکھیں گی پھر میاں نواز شیب بھی اسی طرح کا سٹانس بلکہ آج ان کا کچھ آیا بھی ہے موقف اس حوالے سے کے مذاکرات جو ہے وہ ان سے ہوتے ہیں وغیرہ جو بھی ان کا میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا اس میں بہت سارے لوگ بیچ میں پڑیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کر کے پھر وہ اپنی بات کو آگے لے کے جائیں گے اور بڑھائیں گے لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ تحریک انصاف کی یقین دیہانی کا ہے کہ وہ کیا یقین دیہانی تحریک انصاف جو ہے وہ کروا سکتی ہے ان کی بات پہ کتنا یقین ہونا چاہیے کتنی بات کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہونا چاہیے تو جو آج بریفنگ ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ آم زاہر ہے بجٹ بھی پیش ہونا ہے جون کے تک جو ہے وہ بجٹ پیش ہوگا جولائے میں وہ پاس ہوتا ہے بجٹ آگست سپٹمبر اچھا سپٹمبر کی جو اہم ڈیٹ ہے نا یعنی جادوی تاریخ ستمبر کی کہ جس میں چیف جسس نے گھر جانا ہے یعنی ڈیٹائر ہونا ہے صدر مملکت کی مدت کو ختم ہونا ہے اور تحریک انصاف چاہتی ہے کہ چیف جسس صاحب سے پہلے پہلے جو ہے وہ انتخابات ہو جائے چیف جسس صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی مدت جو ہے ان کے دوران یہ انتخابات ہو جائے ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ آپ زیادہ سمجدار ہیں مگر یہ ایک فارمولا تھا جس کے اوپر کہ تحریک انصاف چاہتی تھی کہ انتخابات ہوں اور وہ ابھی ان کو سرے دس نظر نہیں آتا حکومت چاہتی ہے کہ سپٹمبر میں یا آگست تیرہ کی جو ڈیٹ ہے اٹھارہ آگست کی جو یا تیرہ آگست تیرہ آگست کو اس عملی کی مدت پوری ہوگی وہ اس کے اندر اپنی مدت پوری کرے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپٹمبر اور آکٹوبر اٹھار آٹھ کی جو تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر انتخابات ہو جائے لیکن آکٹوبر میں ظاہر ہے چیف جسس نہیں ہوں گے آکٹوبر میں کوئی ظاہر ہے کہ وہ سب جو کہ جو کہ خود عمران خان صاحب کی خواہش ہوگی وہ خواہش اس وقت نہیں ہوگی تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت اہم جو development ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور لگتا ایسے ہے کہ حکومت نے جولائے آگست کا آگست تک کا جو ہے وہ کہا ہوگا اور یہ بتایا ہوگا کہ آگست کے بعد جو ہے وہ بات انتخابات کی طرف جا سکتی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ آہم آپ کی جو تحریک انصاف ہے وہ ہر صورت میں یا جون میں جو ہے وہ اس عملیوں کو برخواست کر کے آہ سپٹمبر میں انتخابات جو ہے چاہتی ہے تو سپٹمبر اور آکٹوبر کے بیچ مجھے لگتا ہے یہ میری assessment ہے بھی information نہیں ہے کہ سپٹمبر اور آکٹوبر کے بیچ اب معاملہ جو ہے فسے گا اور finally پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہ انہوں نے یہ جو نئی move آئی ہے petition کی جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی یہ petition جو ہے یہ پرویز علائی صاحب اور انہوں نے اس لیے ڈالی ہے کہ اگر آکٹوبر میں election ہو تو یہ کم از کم یہ نگران سیٹ اپ سے ان کی جان چھوٹے جس سے وہ بڑے تنگ ہیں اور ایک جو ان کی اپنی حکومت واپس آ جائے اور پھر ان کے پاس اتنا time ہوگا کہ وہ اپنی حکومت کے لیے جو ground ہے وہ تیار کر سکیں سپٹمبر کے لیے آہ یہ یاد رہے کہ پرویز علائی صاحب پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ پروجیکٹ شروع کی ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ سارا کچھ یہ الگ بات ہے ان پہ بھی بہت الزامات ہیں اس معاملے کے اوپر لیکن وہ یہ چاہتے تھے بارا لہر سیاستدان چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے تو اب عمران خان صاحب نے جو ہے جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تسلیم کر لیا ہے مگر یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے آہ یہ اس پیٹیشن کے اوپر اگر بات ہوگی تو اسیملیوں کے توڑنے کے اختیار پہ بھی پھر بات ہوگی اور اسیملی ہے کہ توڑنے کے اختیار پہ بات ہوگی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوگی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوگی تو پھر 63 ایکی تشریح تک بات جائے گی تو یہ بڑا لمبا ایک گھٹالہ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا اور میرا نہیں خیال کہ اتنی لمبی چیزوں کو انڈو کرنا عدالت کے لیے یا عدالتوں کے لیے جو ہے وہ آسان ہوگا تو اب دوسری جانب اگر کوئی ایسی سیٹلمنٹ آؤٹ آف دا کوٹ آؤٹ آف دا کوٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آم ظاہر ہے کہ پرویز الائی صاحب جو ہے وہ آم لونلی اور سولی جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں ان کے اندر پوٹینشل ہے اور اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کو اس وقت جو ہے وہ آم پرویز الائی صاحب اس کے اندر اس وقت تک امرج ہوئے ہیں کہ وہ پنجاب کی لیڈرشپ کے طور پر تحریک انصاف کی جانب سے تو آم اور یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے کہ آم اگر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب نیپ کے معاملات بھی کھل گئے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ کس کے پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں دوسرے نمبر پہ وہ کس کے پاس ہوں گے وہ کیا کریں گے پنجاب کی حوالے سے بھی باقی حوالوں سے بھی لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل تیہ ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے وہ کسی طور کسی طور دو اسملیوں کے انتخابات پہلے نہیں کروائے گا وہ تمام اسملیوں کے انتخابات اور قوم اسملی کے کروانے پہ کی کوشش ضرور کرے گا لیکن یہ بھی اکٹوبر سے پہلے ممکن نظر نہیں آتا دیکھتے ہیں منگل کو اب کہاں بات رکھتی ہے اور کیا کیسے ہوتی ہے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد